آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بیبی برث ڈیٹ فریم فار گیفت بہت ہی بیوٹی فول گیفت ہے یہ دینے کے لیے اور بیبی برث ڈیٹ ہے اس کے اندر آپ ٹوٹلی نام پکچر سب کچھ آپ چینج کر سکتے ہیں بلکل بلینک سے آپ کو یہ پوری میں فریم کریٹ کرنا بتا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو یہ اس کا جو فائنل پی ایسی ٹمپلیٹ ہے فورش آپ میں ایڈٹ ہوگا وہ بھی میں آپ کو فلکل فری میں پروائیڈ کرنے والا ہوں اس کو آپ کیسے ڈونڈ کریں گے وہ بھی میں ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں سو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب ہی آپ ڈونڈ کر پائیں گے اس کے دو سٹیپ میں نے رکھا ہے دونوں سٹیپ آپ کمپلیٹ کرو گے تب ہی آپ اس کو ایسیلی آپ ڈونڈ کر سکو گے اس کے علاوہ آپ کو فائل نہیں ملے گا بلکل فری میں آپ اس کے علاوہ ویڈیو دیکھے بغیر آئیں گے تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے تو تینک یو اب بھی آپ پورا ویڈیو دیکھیں یہ پوری پیسے دی میں بنی منائی ہی آپ کو دینے والا ہوں بٹ ہم کافی کچھ اس کے اندر ایڈٹ کر سکتے ہیں فرسٹ میں ہم جو آتے ہیں وہ اس کا بیگرونڈ ہے بیگرونڈ بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کلک کر کے ساولٹ کلر اور وائٹ بیگرونڈ یا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں بلک یا جو بھی آپ مرضی دینا چاہو وہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ کوئی بھی اپنے مرضی سے ہم لیک اس لئے پہنے لگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ٹیکس اور اور کلر کے اندر ہے تو ہم ٹیکس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے یہ پھول بغیرہ دیئے ہوئے ہیں وہ آپ اپنے مرضی سے لگانا چاہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اور ریموو کرنا چاہے تو بھی آپ ریموو کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر ایمجز لگے ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس کچھ فوٹوز ہے تو ایمجز ریپلیز کرنا بلکل ایزی ہے جیسے کہ آپ کو دریکنڈ روپ ہی کرنا ہے اس میں بھی ویسے ہی ہے دیکھو دریکنڈ روپ کے صرف اسی سیم فریم کے اندر ہی رہے گا اس کے بعد آپ اس فریم فوٹوز کو بڑا چھوٹا بھی کریں گے تب بھی یہ اسی میں ہی رہے گا تو آپ کو اچھے لگتا دوسری ایمج لگا لو یہ ایمج لگا لو اور نیچوالا ایمج ہے جو کہ مادر اینڈ فادر کا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ہو گیا ایمج چینج ایمج چینج کرنا بلکل ایزی ہے ایمج کے اوپر میں نے کچھ آپ اور بھی چینجز کر سکتے ہیں جیسے کہ ایمج کے اوپر بارڈر لگانا ہے بارڈر لگانے کے لیے اس ٹیپ کا کچھ فریم رہ گیا ہے تو اس کو پہلے آپ نے کنٹرول جی کر کے گروپ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی یہ گروپ کے اندر آ گیا ایک فائل ہی گروپ کے اندر آ گیا اس کے بعد اسی گروپ کے اوپر بلینڈنگ اپشن پہ جانا ہے ریٹ کل کر کے بلینڈنگ اپشن اور یہاں پر میں گئے ہوں سٹوک میں اور یہیں سے آپ دیکھیں گے ایک وائٹ کلر میں یہ سٹوک آ چکا ہے تو آپ اتنے صرف دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ دے سکتے ہیں جس کے ریڈ رکھیں گے یا کوئی بھی اور کلر جو بھی آپ کو اچھا لگے اپنے حساب سے آپ دے سکتے ہیں ایمیج کے حساب سے یہ اینڈ اوکی کر دیتے ہیں بٹ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ اس طرح کا باہر کی طرف ہو اس سے تھوڑا الگ بارٹر رہتا ہے اس ٹائف کا اب یہ اوپر والا سٹوک ہے یہ مطلب ہم دو دو بھی کرتے ہیں یہ سی سی دور انیس پلس یہ آ گیا تھا اپشن تو آپ اس کو پلس پلس کر کے اور اور سٹوک بھی دے سکتے ہیں مطلب ان لیئرز کو ڈبل کر سکتے ہیں تو میں نے دو سٹوک دے رکھے اس کو پلس کر کے تو جو اوپر والا سٹوک ہے اس کو ہم اس کی اوپسٹی کام کر لیں گے اوپسٹی جیسے کام کیا آپ دیکھو یہ فل ہے اوپسٹی اور یہ زیرو ہے اب آپ دیکھیں یہاں سے اوپسٹی اس کی یہ زیرو ہے اور یہ فل ہے تو اس طرح سے ہم اس کو زیرو کر کے ہمارا بارڈر اس ایمیج سے تھوڑا سا دور رہے گا وہ پیالا لگ رہا ہے تو نیچے والے کو ہم سلیک کر کے بارڈر ہم زیادہ بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس حساب سے اس کے بعد وہی سیم طریقہ ہے کلر کوئی بھی آپ چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو ہم جیسے ہمارا فاؤنٹ کا کلر رہے گا وہ یہ چیز کا کلر رہے تو زیادہ بیٹر رہے گا اینڈو کے کرتے ہیں باقی اس کو کچھ چینجز نہیں کرنا اسی کے اوپر گروپ کے اوپر رائٹ لکھ کرنا ہے اور کوپی لیئر سٹائل کوپی کر رہنا ہے اور یہیں اوپر دوسری ایمیج بھی ہم نے اپلائی کر رکھے تو اس کے اوپر بھی ایسے سلیک کریں کنٹرول جی کریں گے گروپ ہو جائے گا رائٹ لکھ کریں گے پیسٹ لیئر سٹائل کریں گے اس کے اوپر بھی سیم سٹائل آ جائے گا آپ دیکھتے ہیں بہت ہی بریلینٹ ہو گیا یہ سٹائل آپ اس طرح سا فریم دینا چاہے تب دیجئے نہیں تو نہ دیجئے یہاں سے ہو بھی گیا تو آپ یہ ایفیکٹ کو ہائیڈ کر دو لیئر بارڈر چلا جائے گا سیمپل اوکے میں رہنے دیتا ہوں مجھے اچھا لگ رہا تھا اوکے اس کے بعد اس کے اندر ایمیجز یہ چھوٹ چھوٹی یوز ہوئی ہیں جیسے کہ لائک دیس یہ سب اور یہ واش یا آپ ریمووو کرنے چاہے تو ریمووو کر لیں چھوٹا بڑا وہ کرنا چاہے تو وہ تو ایزی ہے سب کچھ آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے اوکے کرتے ہیں اس کو بھی ابھی آتا ہے سب سے مہین چیز اس کا ٹیکس ایڈرٹ آپ کر سکتے خود سے مگر اس کا ٹیکس مجھے جو مجھے بھائی نے دیا وہ ان کے لئے بہت پیارا تھا مجھے کسی ہمارے بہت پیارے سبسکرابرز نے دیا ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ مگر یہ انہوں نے اپنے حساب سے اچھا لگا ہے فاؤنٹ آپ اس فاؤنٹ کو چینج کریں گے چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں تو کیسے جیسے کہ اس کا نام ہے جیسے آپ ڈبل کلک کریں تو یہ نام یہاں سے ریپلیس پہ میں کلک کرتا ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے بٹ ہمیں سیم فاؤنٹ ایسا ہی چاہیے تو ڈبل کلک کریں گے تو یہ اس فاؤنٹ کا نام ہے تو میں آپ کو آج یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہوں کہ ایسا کچھ آپ کو مل جاتا ہے کہ اس کا فاؤنٹ آپ کے پاس نہیں رہتا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا نام لکھ لینا ہے مسترال فاؤنٹ ہے اس کا نام مسترال ایسا کر کے تو جسٹ ہم اس کو اوپر کلک کریں گے تو فاؤنٹ آ جائے گا اور دہ فاؤنٹ فری یا ایسا کرے کے ویب سائٹ جو ہے وہ کافی اچھی ہے ڈونلڈ کرنے کے لئے تو آپ اس سائٹ سے آپ جا کے مطلب کلک کرو گے سائٹ پہ تو آپ ٹی ٹی ایف میں آپ کو مل جائے گا سیم فاؤنٹ جسٹ جبل کئی کرو سوری سنگل یہ ہو گیا ڈونلوڈ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہمارے پاس ڈونلوڈ اور جسٹ میں اس کو کلک کروں گا اور ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گا اور انسٹال پہ کلک کریں گے اس طرح سے آپ کوئی بھی مطلب میری فائل رونڈ کرتے ہو کسی کا بھی تو اس کے اندر سے پی ایس ڈی کے اندر فاؤنٹس آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ اس طرح سے اس کا نام یہاں سے آ جاتا ہے یہاں سے سرچ کر کے گوگل پہ آپ اس کو بہت زیادہ فری مل جاتا ہے کوشش کریں گے تو اس کو ہم کینسل کریں گے اور ابھی آپ دیکھیں گے ہم اس کو ایڈٹ خود بھی کر سکیں گے میں بھی ڈیبل کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ابھی میں نے ڈیبل کلک کرتا ہوں تو وہ سیم فاؤنٹ ہی ہے اور اسی میں ہی ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں دلاور میں نے لکھ دیا ہے ایجی پیک یا کچھ بھی آپ تو وہ آپ جو ایسے لکھنا چاہے وہ آپ کر سکتے مجھے یہ فاؤنٹ کچھ اتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگ رہا ہے کچھ ایسا تو مطلب آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے بٹ آپ کچھ اور بھی چینز کرنا چاہے تو بھی کر سکتے تو میں اس میں جاتا ہوں یہ پہ اور سیمپل ہے میں نے پیچھلے دنوں آپ کو بنتا ہے بہت ہی پیارا اور بھر بھی پیارا لگے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کرتے ہیں وہ فاؤنٹ چاہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا اس کے دنے دیکھیں یہ مطلب یوز کر رہا ہے فاؤنٹ تو آپ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دونر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ٹوٹلی فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں and ایڈٹ کر سکتے ہیں ڈبل کلک کریں کچھ بھی آپ یہاں پر لکھنا چاہے یہ لکھ سکتے ہیں جسے اس کا یہ تو آپ کچھ نہیں کرنا ٹائم ہی چینج کرنا ہے تو آپ اپنے حساب سے دس بارہ جو بھی آپ سیم فاؤنٹ کچھ بھی and اپنے حساب سے آپ دے سکتے ہو اس طرح سے ہمارا ہو گیا پورا فریم ready and beautiful بھی بن گیا بھی میں اس کا نام یہاں پہ دوں اور اس کا نام میں رکھنے والا ہوں رزوان انشاءاللہ آپ دعا بھی ضرور کیجئے گا اس طرح سے رزوان ہی میں رکھتا ہوں اس دیکھیں کتنا زیادہ پیارا بنا ہے نام لکھنے میں بہت پیارا بنا ہے تو ہوگا کتنا پیارا آپ بھی دعا کیجئے ہمارا بہت بہت پیارا ہو اکی انشاءاللہ میں اس کے لئے بھی یہی same template use کرنے والا ہوں اس طرح سے آپ easily جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ لکھ دیکھتے ابھی میں ساری فریم ہی دے رکھی آپ جب بھی اس پوست کو ڈونڈ کرنے جائیں گے تب آپ کو یہ والی فریم بھی وہاں بھی مارچ ہو جائے اور ہمارے پاس آ جائے گی image یس کریں ویسے آپ سیف کر سکتے ہو جی پی جی کو پہلے سیف کر لو اس کے بعد آپ ادھر آ کے اس کو import کر رہا ہوں ہمارا fix frame آیا ہے بلکل صحیح سے close کر دیتے اور yes پہ کلی کریں گے تو ابھی ہمارا سیمپل سا photo ہمارے اس پیار frame کے اندر fit ہو جائے گا اس طرح سے آپ کسی کو دکھانے والے دیمو کے طور پہ اپنے customer کو اس طرح سے پیار سے template کے اندر دال کے پھر دیں تو یہ موقع بھی ہم نے اپنے اس post کے ساتھ دے رکھے تو آپ جائیں ڈونڈ کریں اور اپنے کام کو اور جیدہ پیارا amazing سے amazing بنائیں thank you so much for watching ایسی ہمارے channel dgp کو subscribe کر کر رکھے اور follow کرتے رہیے so thank you so much for watching ایسی ہمارے chanel dgp کو ضرور subscribe subscribe لگے اس کو series نہیں لیا کہ بھائی اتنی میند جو کر رہے ہمارے لئے تو اس کو بھی کچھ کر آپ کو پھر سے وہی دوبارہ والا کام بتاؤں گا ڈون لنک لینے کے دو سٹیپ ہیں فورسٹ سٹیپ آپ کو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اینڈ کومنٹ کرنا ہے یہ ہوگا ایک سٹیپ یہ تینوں ایک سٹیپ میں آتے ہیں لے لیا اس کا سکرین شو لینا ہے اور میرے وارس اپ کے اوپر سینڈ کرنا ہے وارس اپ نمبر آپ کو میرا یہاں پر جو ہے وہ دسکرپشن میں مل جاتا ہے یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور مجھے وارس اپ کر سکتے ہیں اوکے یہ ہوگا ایک سٹیپ ابھی دوسرا سٹیپ ہے آپ نے مجھے کوڈ لکھ کے بھیجنا ہے جو کہ کوڈ ہے یہاں پر میں آپ کو لکھ کے بھیج رہا ہوں ڈبل زیرو وان اس طرح سے آپ نے کوڈ یہی کوڈ آپ نے مجھے لکھ کے میرے وارس اپ پر بھیج دینا ہے بس اتنا سا آپ کو کرنا ہے کام ختم آپ کو ڈون لنک ابھی آپ کو میری ویب سائٹ پر جانے ابھی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی آپ کو گوگل ڈرائیب پہ ہی آپ کو مل جائے گا سیدھا سیدھا ڈریکٹ ڈون لڈ لنک آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو تھوڑا پیچھے کر کے دیکھ لو میں نے دونوں سٹیپ بتا دیا دو سٹیپ پورے نہ ہوئے تو آپ کو لنک نہیں ملنے والا ہے ٹھیک ہے ڈینکیو سو مچ